افضل ترین وظیفہ جی ہاں صحابی رسول حضرت شداد بن عوص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ اکرام علی بردوان اللہ پاک کے آخری نبی رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے آپ علیہ السلام نے ہم سے پوچھا حل فیکم غریب کیا کوئی تم میں اجنبی تو نہیں بیٹھا صحابہ اکرام نے کہا نی حضور ہم سارے مسلمان ہی ہیں اور کوئی غیر نہیں ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چاہیسا کرو دروازے بند کر دو صحابہ نے دروازے بند کر دیئے اب آپ علیہ السلام نے فرمایا ارفعو عیدیكم وقولو لا الہ الا اللہ ہاتھ اوپر اٹھالو اور لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دو حضرت شداد بن عوص ہم سب نے ہاتھ اوپر اٹھائے اور کلمہ پاک پڑھنا شروع کر دیا کچھ دیر اسی طرح ہم ذکر کرتے رہے نبی پاک ذکر کرواتے رہے اور اس کے بعد مالک جنت قاسب نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش قبری صوراتے میں فرمایا اب شروف ان اللہ قد غفر لکم تمہیں بشارت ہو کہ بے شک اللہ پاک نے تمہیں بخش دیا